اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جہنم میں زیادہ تعداد میں پہنچ جا رہے ہیں تھوڑا اس تعلق سے زیادہ بولیے بھائی کا سوال ہے کہ جو بھی خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جہنم میں جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر خواتین تعداد بہت زیادہ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے اگر آپ پڑھیں گے صحیح حبان حدیث نمبر فور ٹو فائی ٹو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو چار کام کرے وہ کسی بھی جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتی ہے کون عورتیں ہیں وہ سب سے پہلے جو پانچ وقت کی نماز ادا کرتی ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرتی ہے بنا ناغے کے دوسرا رمضان کے سارے روزے رکھتی ہے رمضان کے روزے پابندی سے رکھتی ہے تیسرا اپنی حیاء کو بچا کر رکھتی ہے چہتا اپنے شہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہے تو یہ چار صفتیں اگر خاتون کے اندر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی اگر چار چیزیں نہیں ہیں تو نہیں ہے تو اس کا opposite وہ جہنم میں جائے گی اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حدیث کے زمن میں جس میں آپ نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں زیادہ ان کی تعداد اسی لئے ہے کیونکہ وہ شہروں کی نافرمانی کیا کرتی تھی اور ناشکری تھی شہر جتنا بھی کر کے لاؤ جتنا بھی کرو اس کے لئے جتنا بھی کرو اس کی جتنی بھی دیکھ بھال کرو اس کا جتنا بھی اس کے خواہشات پورے کرو تو وہ کہتی ہیں کہ بس اتنا ہی ہیں کیا شہروں کی ناشکری کرنا یہ ایک وجہ سے وہ جہنم میں جو ہے بہت زیادہ ان کی تعداد ہے اور کوسنا بدعائیں کرنا یہ بھی ایک وجوہات ہے حدیث میں بتایا گیا ہے صحیح حبان حدیث نمبر فور ٹو فائٹو میں کہ اس طریقے سے اگر جہنم میں نہیں جانا ہے تو چار چیزیں کرو تو جنت میں جائیں گے چار چیزیں نہیں کریں گے تو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور زیادہ تر خواتین جو جہنم میں رہیں گی وہ اپنے شہروں کی ناشکری کریں گے موسیقی